نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انساری صحابی آئے انساری صحابی ان کا اپس میں جگڑا تھا جگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا ایک چشمہ تھا پہاڑ سے تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے یہ بخاری کی ریس ہے پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی کے بیٹے اور اشرم بشرا صحابی ہیں ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انساری کا باغ بعد میں آتا تھا جگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے اور وہ انساری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی یہ مسئلہ دنیاوی تھا دینی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولی صاحب بتائیں گے دنیاوی چودری صاحب بتائیں گے وہ دین سے علیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھئی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے دھوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو دوسرے ہاں بعد میں پانی لگا لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی پلا لگا لے کھیت کو اور انساری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے اس کے کھیت بعد میں آتا ہے تو وہ پانی بعد میں لگا لے اب وہ انساری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں بے دھیانی میں جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر دراصل آپ کی پھپی کے بیٹے ہیں نا تو میں تو پھپی کا بیٹا نہیں اس لئے آپ نے فوراں فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا اور قرآن پاک کی آیت آئی فرمایا رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتے اب اگلے لفظوں پر گوھر کرنا ہے فیصلہ بھی قبول کریں اور اگلی بات کیا ہے اشارت فرمایا اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں کہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کریں اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہو نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس ویسلم تسلیمہ دل سے حضور کے فیصلے مانے نبی پاک کے فیصلے دل سے کوئی کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف فوراں نبی پاک کا فیصلہ مانے دل سے مانے راضی بر رضا رہے جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات بڑا مشکل ہے جی زکاة اب ڈھائی فیصد پوری ہر سو میں سے ڈھائی روپے دے اپنے کمائے ہوئے اتنی سخت گرمی میں روزے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تک یار بڑی پکی سچی پیڑی بات ہے در دنے کو میری طرف مجھے پتہ چل دے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا وہ بڑا تنگ ہے تو میں اسے کہاں گا صاحب تو گھر جاؤ میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر تو گھر جاؤ اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مسئیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی تھوڑا غور کریں بات پہ اگر دین ماز اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ اللہ خوش ہوگا ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے ابی سے نراض ہوتے جلال میں ہوتے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کونیوں کے بال حضور کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کونیوں زمین پر ٹکا کے نا جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے کونیوں ٹکا کے گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں پتہ جملہ کیا بولتے اتنا خوبصورت فکرہ اتنا پیارا جملہ پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رضی تو باللہ ہے ربہ و بالاسلام دینہ وسیدنا و مولانا محمدن نبیم و رسولہ سب کہیے صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر جملہ بولتے کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا کہتے رضی تو باللہ ہے ربہ یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے میں اس بات پہ سبحان اللہ دیکھئے فکرے فکرے پہ رضی تو باللہ ہے ربہ حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے و سیدنا و مولانا محمدن نبیم و رسولہ اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے ردی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ ہمارے سلسلہ آلیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفت القریمہ دیتے ہیں اب تو خیر مرید وظیفے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کونی ضرورت پیر صاحب نظر کرے اور چھوٹی انجی سید فیض الحسن شاہد صاحب فرمایا کرتے تھے مرید کہندہ وظیفے نہ پڑھاؤ نمازہ نہ پڑھاؤ سانوں انجے ہی پچھاؤ کتے پچھائیے انجے ہی جی جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم بھی ہے تو پھر کسی اور دے گا تو بندہ پہنچ سکتا ہے ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ایک بندہ میں نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ میں نے کہا جو آدمی کسی سکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے کتاب ہی نہ پڑھے اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے گلتی استاد کی گلتی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارہ چل رہا ہے نظام چل رہا ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں تو جب انسان سمجھ لیتا ہے اپنے محول کو سمجھتا ہے وہ راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں مجھے تلاوت قرآن میں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو مجھے میں نے ایک ساتھ انہیں ایک فون کیا کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزا آتا ہے اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا مجھے ایک سنگی نے فون کیا کہنے نا گرمی بڑی سخت ہے سیر کرنے نہ چلے دو چار دنوں کے لیے تھنڈی جگہ چلتے دو چار دن کے لیے میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دیا ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے تو میں رہتا ہی سیر پہ ہوں تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کہنا اکتا جاتا ہے روز ڈیوٹی روز نوکری یہ درہ غور سے بات سنیے گا وہی روز سارے معاملات افسر وہی تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے تو میرا خیال ہے دو چار دن نا سائیڈ پہ جب تو بھی تو نکلنا کٹھے چلتے ہیں پرانی دوستی تھی تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے لیکن تیری جواب تیرے سوال کے جواب میں میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا میں اپنے کام سے کبھی اکتایا نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے نہ ان کو اسباق دے کے نہ کبھی کتاب پڑھ کے نہ کبھی حدیث دے کے نہ کبھی جمعہ پڑھا کے نہ کبھی تقریر کر کے نہ روز مسئلہ بتا کے لیکن بندہ تھک بھی تو جاتا ہے ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے میں جب اکتایا ہی نہیں جب مجھے کبھی اکتا ہٹ ہوئی نہیں تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤ بلکہ جتنا جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے یہ والا جب سرور بنتا ہے جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے پھر اسے اکتا ہٹ محسوس ہے اسے پھر تکلیف سیدہ بلبرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں آلہ حضرت کے خلیفہ تو تراوی پڑھ کے وہ سوئے تو سیری سے نا ایک دو گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی تو ان کے سائفزادے تھے انہوں نے بخاری کی شارعہ لکھی بہت بڑے عالم تھے شارع بخاری سید محمود رزوی صاحب رحمت اللہ رزوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا سیدہ صاحب ہیں پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ سیدہ بلبرکات شاہ صاحب بہت بڑے سچمت میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے حالان حضرت فاضل بلبرکی خلیفہ تھے سید تھے وہ کہا سیدہ صاحب ہیں تو رزوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے انہی کو بتاؤں گا فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے اب ایک دو گھنٹہ رہ گیا ان کو رام کر لینے دو ابھی سیری کا وقت ہوگا تو ووٹ جائیں گے تو تم کام کر لے نا کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا اتنی دیر میں سیدہ صاحب کی آم کھل گئی سن لیا کہ مجھے بھلا رہا ہے قریب ہی آپ سوئے ہوئے تھے اٹھ کے تشریف لائے فرمایا ہاں بھی بیٹا بتاؤ کیسے آئے کہنے لگا اس میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا فرمایا پوچھو کہنے لگا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑے ہو وہ وطر پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا تراوی کے بعد وطر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ تو پڑ سکتا ہے کہ نہیں تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑے لیکن اگر کوئی پڑ بھی لے تو اس پر کوئی فتوہ نہیں کوئی حکم نہیں بہتر ہے کہ نہ پڑے تمہاری بات ہوگا یہ کہنے لگا ہوگا یا آپ تشریف لے گئے علامہ رضی صاحب کہتے ہیں حضر صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا تھا کیا مسئلہ تھا کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ اس میں کوئی شک نہیں تغلیف دیتے ہیں وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آئے میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا صحابی بھی نوجوان تھے چودہ پندرہ سال عمر تھی انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئے فوراں جنت ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفعے کے لیے محبوب کو تکلیف دوں تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا سخون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے تھا ہو میں آیا جو ہوں انہیں اس میں لے میں ان دوبارہ آمان تھا یہ کیسی بات ہو تو یہ محبت نہیں ہے یہ نالچ ہے بہرحال یہ بات حرص کرنے جارہا ہوں میں مضمون پر رہتا ہوں مضمون کو سمدھیے گا سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا کیا حرج تھا صبح پوچھ لیتا حضرت صاحب بڑے آدمی آدھی رات کو تکلیف دی ابھی دو گھنٹے میں سیری ہونے والی تھی تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا تمہیں کیا تکلیف ہے اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشہن ہے میرا دین میرا مشہن ہے شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں تو جب انسان راضی بررزا رہنے لگتا ہے پھر وہ ہر ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی پھر روز دروشری پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو دو چار چھوٹیاں بھی کر دو پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دکت محسوس نہیں ہوتی چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب و رسول مجھے رکھیں گے جو حکم دیں گے میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی میں نے اس کے مطابق چلنا